اسلام علیکم ورحمت اللہ حی برکات امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آپ ٹھیک ہیں آپ کو خیر خیریت سے رکھے برکتیں دے رحمتیں دے آپ کی روزی روٹی میں برکت دے اللہ فرماتا ہے اللہ کے بارے میں آج بار کرتا فائشات پوری کرتا ہے جو جائز فائشات ہیں وہ ضرور پوری کرتا ہے اور اس پر اپنی رحمت بھی فرماتا ہے اگر جو لوگ دوسروں سے حسن سلوک اور اخلاق اور محبت اور پیار کرتے ہیں اللہ ان سے بھی سیم پیار کرنا شروع کر دیتا ہے اس کی رحمت کی قدرت یہ ہے کہ اللہ جب کسی پر رحمت کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی آنکھ اس پر کھول دیتا ہے اس کو اپنے اپنی خوبیاں اپنی خامیاں اپنی کوہتائیاں اپنی پریشانیاں سب نظر آنا شروع جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پر اللہ کی رحمت آنا شروع ہو گئی ہے اور جب آپ دوسروں کی خامیاں کوہتائیاں اور برائیاں دیکھنا شروع کر دیں تو سمجھو آپ پر رحمت نہیں ہوئی ہے جب صرف آپ اپنے عیب آپ کو اپنے عیب آنا نظر آنا شروع ہو جائیں تو سمجھے کہ رحمت شروع ہو گئی اللہ تعالیٰ تم پر تم پر کرم کر دیا اللہ نے سمجھو تمہاری آنکھ تم پر کھول دی گئی ہے اور آپ نے اپنا اعتصاب شروع کر دیا یعنی کہ سیلف مونٹرنگ شروع کر دیا آپ نے خود اعتصابی جو ہے نا وہ اللہ کی رحمت ہے اور دوسری بات جو کہی گئی ہے کہ اللہ جب اپنی رحمت کا کسی پر ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ بھی عطا کرتا ہے اور جب آپ کو دین سمجھ میں آنا شروع ہو جائے تو تب سمجھیں کہ آپ پر رحمت شروع ہو گئی اللہ تعالی اور تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کی طبیت میں رحمت اود کرتی ہے تو آپ کو دوسروں پر رحم آنا شروع ہو جاتا ہے یہ اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے سمجھیں کہ آپ پر رحمت شروع ہوگئی ساتھ ساتھ آپ کو دوسروں پر ہمذردی آنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو دکھی لوگوں کا دکھ بھی محسوس ہونے شروع ہو جاتا ہے پریشان انسان حال لوگوں کی پریشانیاں بھی سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں اور ان کی پریشانیاں آپ کو پریشان کرنا شروع کر دیتی ہیں تو سمجھیں آپ پر اللہ کی خاص رحمت ہے اور یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ آپ پر اللہ کی رحمت ہونا شروع ہو گئی ہے انشاءاللہ اور اس کے ساتھ ساتھ میرا اللہ فرماتا ہے کہ تمہارا مانگنا مجھے اچھا لگتا ہے تم کیوں پریشان ہوتے ہو کیا تمہیں میری قدرت پر یقین نہیں کہتا ہے کہ میں تو تمہاری شائر اک سے بھی زیادہ قریب ہوں اور جبکہ تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کرتے تو اس پر کیسی بے یقینی ہیں اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم اپنی ماں کی نیت پر شک نہیں کرتے تو اللہ پر کیسی بے یقینی کہ جو تمہیں ستر ماہوں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مکمل یقین کے ساتھ مانگر تو دیکھ عرش پر کن کہہ کر پوری دنیاوں کو تمہارا مسئلہ بنا کر تمہیں نہ نوازہ تو کہنا ناظرین آپ اللہ کی رحمت چاہتے ہیں تو اس کے احکامات پر چلنا ضروری ہے پانچ وقت کا نماز عبا کرنا ضروری ہے لوگوں کا خیال اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پانی جسم کی ضرورت ہے اور نماز روح کی ضرورت ہے یہ دونوں چیزیں آپ کی زندگی میں بہت اہم نماز پانچ وقت نماز ادا کرنے کی کوشش کریں پانچ وقت نماز ادا کرنے اس سے بہت افاقہ ہوگئے ہیں آپ کی لائف میں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ کل انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے اپنا خیال رکھئے اپنے اردگر کا خیال رکھئے یہی ورد پڑھنا ہے آج کا بس پڑھتے رہیں درود شریف کے ساتھ اللہ حمد صلی علیہ محمد علیہ محمد اس کے ساتھ پڑھیں یا حیو یا پیوں یا حیو یا پیوں